جو ہیں وہ ابھی سوال کر رہے ہیں کہ جو تین کرشی قانون تھے جو تین کھیتی قانون تھے وہ رد کر دیے گئے ہیں پھر کسان جو ہے وہ واپس گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں ایم ایس پی کے اوپر انہوں نے بولا ہے کہ ہاں ہم کمیٹی بنائیں گے تو کمیٹی کے جو پانچ میمبر ہے وہ بھی انہوں نے مانگ لی تو پھر کسان واپس کیوں نہیں کہاں پہ مانگا کس سے مانگا کیا کیا جب ہم چلے تھے آندولن کرنے تو ہماری مانگ تھی ایم ایس پی گارنٹی قانون دو تین کالے قانونوں کی واپسی ہے بجلی بل کی واپسی ہے اور جو ہے پرالی ادنیم کی واپسی ہے تب ہی تو ایک ہی بندو کو مانگا تو ایک بندو کو مان لیا تو باقی آندولن کے دوران جو بندو بڑھے ہیں وہ ہم تو لیٹر بھیجے ہیں آؤ جواب دو بات کرو کیوں نہیں کرتے ہو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جو کچھ کسان آگوں ہیں پنجاب کے وہ کہہ رہے جتھے بندیاں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کی واپس چلا جائے اب یہاں سے کیونکہ جو بھی ڈیسیزن ہوگا وہ پورا سہیونٹ کسان مورچہ لے گا کیونکہ سہیونٹ کسان مورچہ اس میں ریپرزنٹ کر رہا پورے دیش کے کسانوں کا تو جو بھی جواب دہی اور اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ذمہ داری کو سہیونٹ کسان مورچہ سمجھتا ہے اور جو بھی ڈیسیزن لے گا سارے ساتھی ساتھی سب مل کر یہاں آز تک ایک سال سے لگاتا ہے کس طریقے سے اکتابت طریقے سے بہت ساری خبریں سرکار پلانٹ کراتی رہتی ہے پلانٹ کراتی رہتی ہے ہم لوگ کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں سرکار میں کتنے پرچے درج ہوں گے کسانوں پر ہیں ہزاروں کے سنخیاں میں سنخیاں میں اب یہ اور بھی ہیں کافی سنخیاں میں ایک چیز امیت شاہ بار بار بولتے ہیں کہ دلی کا رستہ یوپی سے ہو کر جاتا ہے تو یوپی میں سرکار کی اس وقت کیا ستتی سرکار کو سمیں پر کسان بتائے گا سمیں آنے پر کسان جواب دیتا ہے کسان بڑا دھیرواان ہوتا ہے سمیں آنے پر جواب دیتا ہے سمیں آنے پر جواب دے گا